پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کو یوم بھیریہ کے موقع پر پی این ایس غازی عبدوز کے بارے میں مفید معلومات فرام کریں گے یہ انیس سو اکتر کی جنگ کے غیر معمولی کارنامے کی کہانی ہے یہ پاک بھیریہ کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور یہ تاریخ مٹی کے تیرانوے بہدر بیٹوں نے رکم کی جنہوں نے عبدوز غازی کے ذریعے اپنی بیس سے ہزاروں میل دور کا سفر تیہ کرتے ہوئے دشمن یعنی انڈین نیول بیس کے علاقے میں پہنچ گئے یہ کہانی پاک بھیریہ کی پہلی عبدوز غازی پر مبنی ہے جس نے دشمن کو بلسوں تک ڈراؤن خواب کی طرح ڈرا کر رکھا اور اپنی شاندار کارکردگی کے لیے ڈھیروں اعزازات اپنے نام کیے عبدوز غازی کی سچی کہانی سن انیس سو اکتر جب پاک بھارت تنازع کا خطرہ منڈلانے لگا آخر کار دشمن کے تیارہ بلدار بھیری جاز وکرانت نے خلیج بنگال میں نکلو حرکت شروع کی عبدوز غازی کا مشن تھا کہ وہ دشمن کی ہر قسم کی نکلو حرکت پر نظر رکھے پھر کیا تھا عبدوز غازی بڑی حمد کے ساتھ چودہ نومبر سن انیس سو اکتر کو کراچی سے روانہ ہوئی عبدوز غازی کی قیادت کمانڈر زفر محمد خان نے کی اس عبدوز میں کل تیرانوے افسران اور جوانوں کا عملہ شامل تھا دن گزرتے گئے اور غازی نے خلیج بنگال میں سی لنکا کے قریب چکر لگاتے ہوئے اپنی رپورٹ تیار کی تاہم بھارتی ریڈار عبدوز غازی کا سراغ نہ لگا سکے عبدوز غازی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اسے تارپیڈوں سے لیس کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ عبدوز غازی میں سمندر کے اندر بارودی سرنگ بچھانے کی صلاحیت بھی موجود تھی بھارتی بھیریہ پر پاکستانی عبدوز غازی کی حیبت اور خوف اس طرح تاری تھا اس نے اپنی ہی نیول بیس پر اپنی نکلو حرکت بند کر دی تھی وکاشہ پٹنم بندرگاہ تین اور چار دسمبر انیس سو اکتر کی درمیانی شب عبدوز غازی دشمن کے لیے بچھائی گئی اپنی ہی بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے نتیجے میں پورے عملے کے ساتھ شہید ہو گئی اس طرح سلزمین پاکستان کے عظیم فلزندوں نے شان اور بلندی کے ساتھ شہادت کا ردبہ پایا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی بروکلین سیکنڈری اسکول کی انتظامیہ اسط اضائی کرام اور طلبہ یوم بہریہ کے موقع پر پاک بہریہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں